بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر میں آپ کس طرح پریگننسی جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں خودی تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے میڈیکل سٹور سے ایک پریگننسی ٹیسٹ ٹریپ آپ نے لینی ہے ٹھیک ہے وہ کسی بھی کمپنی کی ہو سکتی ہے اگر میں اس سائٹ پہ آپ کو دکھاؤں تو یہاں پہ جو ہے وہ انسٹرکشنز جو ہے وہ دیوی ہیں ٹھیک ہے آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کی جو ہے وہ انسٹرکشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں لیکن ان میں طریقہ کار سب میں سیم ہوتا ہے اب یہ آپ کو مارکیٹ سے تقریباً 50 روپیز کی مل جاتی ہے ٹھیک ہے اس سے کم کی بھی آپ کو مل جائے گی آپ کو دو چیزیں اس میں ریکوائرڈ ہوں گی ایک تو آپ کو یہ اسٹرپ ریکوائرڈ ہوگی اور دوسرا جو ہے وہ آپ کو یہ کنٹینر شاہیے ہوگا ٹھیک ہے یا کوئی بھی اگر یہ کنٹینر نہیں ہے تو کوئی بھی آپ کے پاس کنٹینر ہو جو صاف ہو بالکل ٹھیک ہے گھر میں اگر کوئی یوز میں ہے کوئی آپ چیز لینا چاہیں کنٹینر کے طور پر تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ صاف ہونا چاہیے تو ہمارے پاس یہ کنٹینر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں آپ کو سٹرپ دکھاتا ہوں آپ کو طریقہ کار سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو یوز کرنا ہے پھر ہم پریکٹیکلی اس کو کر کے دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس کو استعمال کرنا ہے ہم نے اور ریزرٹ جو ہے وہ کس طرح شو ہوتے ہیں اس میں اچھا جی یہ اب ہمارے پاس یہ سٹرپ ہے اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں تو سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کنٹینر کے اندر آپ نے یورین کا سیمپل لے لینا ہے آپ نے جو آپ نے چیک کرنا ہو جس کی پریگنسی آپ نے چیک کرنی ہو تو وہ آپ نے اس میں یورین کا سیمپل آپ نے لے لینا ہے اور کیا کرنا ہے آپ نے سٹرپ کو اگر آپ غور سے دیکھیں یہ ہمارے پاس میکس لائن ٹھیک ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیں آپ یہ میکس لائن ہے ہمارے پاس تو آپ نے جو اس سٹرپ کو یورین سیمپل کے اندر ڈپ کرنا ہے تو وہ اس میکس لائن تک ہونا چاہیے اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے ٹھیک ہے یہ سٹرپ جو ہے اتنی آپ نے ڈپ نہیں کرنی کہ اس لائن کو جو ہے وہ اوپر کراس کریں ٹھیک ہے اگر اوپر آپ کراس کریں گے تو یہ جو جو آپ کا ٹیسٹ آئے گا وہ جو ہے وہ آپ کا انویلیڈ آ سکتا ہے یا انویلیڈ ہی آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ اس میکس لائن کو جو یورین ہے جس سیمپل کے اندر آپ ڈپ کریں گے اس لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اگر دیکھیں تو ہم اس کو یہاں پہ جو ہے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لائن جو ہے اگر ایک لائن آتی ہے ٹھیک ہے جو ڈارک لائن ہوگی اگر ایک لائن آتی ہے تو آپ کا جو پریگنسی ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی اور اگر دو لائن آتی ہیں تو آپ کی جو پریگنسی ہوگی وہ پازیٹیو ہوگی یعنی کہ پریگنسی ہوگی ٹھیک ہے کچھ میں جو ہے یہ جو سیکنڈ لائن ہوتی ہے وہ بہت ہی تھن ہوتی ہے بہت ہی لائٹ ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریگنسی ہوتی ہے وہ بعض اوقات جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے تو ارلی ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو جس کی وجہ سے پریگنسی جو ہے وہ پازیٹیو تو آتی ہے لیکن وہ لائٹ بہت ہی تھن ہوتی ہے یا بہت ہی لائٹ ہوتی ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کچھ دینوں کے بعد دوبارہ یعنی کہ پانچ دن یا دس دن گزرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے دوبارہ سے ٹیسٹ کر لینا ہے اور پھر جو ہے وہ چیک کرنا ہے کہ آیا کہ جو لائن ہے وہ سیکنڈ لائن جو ہے وہ ڈارک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ٹھیک ہے پھر آپ نے چیک کرنا ہے ایکچلی یہ ورک اس طرح کرتا ہے کہ آپ دو طریقے سے کر سکتے ہیں وہ یورین سیمپل لے کے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں آپ اور دوسرا جو ہے وہ بلڈ ٹیسٹ سے کیا جاتا ہے اس میں اصل میں جو ایس سی جی لیول ہے وہ چیک کیا جاتا ہے یورین میں بھی اور بلڈ میں بھی تو اگر ایس سی جی لیول جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے جو ہارمونز خارج ہوتے ہیں وہ آپ کی یورین میں یا بلڈ میں جو ہے جب زیادہ ہارمونز خارج ہوتے ہیں تو وہ پریگنسی کا بتاتے ہیں کہ پریگننسی جو ہے وہ پازیٹیو ہے یا نہیں ہے تو چلیں ابھی ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ریزلٹ آپ کو شو کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ ریزلٹ پازیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے اور کس طرح آپ گھر پہ یہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں خود اچھا جی اب ہم نے اس کو ڈپ کی ہے یہ میکس لائن جو ہے وہ کراس نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے نیچے نیچے آپ نے ڈپ کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جب اوپر تک جو ہے یہ ریڈ ہو جائے یہ آپ کو نظر اگر آ رہا ہو تو یہ بلکل جب اوپر تک چلی جائے یہ پانی جو ہے وہ اوپر چڑھنا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے جب بلکل اوپر تک چلا جائے میں آپ کو دکھاتا ہوں پھر کلوز کر کے تو تب آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا ہے اتنی زیادہ دیر بھی آپ نے ڈپ نہیں کرنا یہ جیسے ہی اوپر والی ریڈ لائن جو ہے وہ بان جائے اب یہ دیکھیں اوپر والی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ آگی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ریڈ لائن آگی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی یہاں سے پانی جو ہے وہ اوپر جو یورین ہے وہ چڑھنا شروع ہو اور اس لائن تک جب آ جائے تو تب آپ نے اس کو جو ہے وہ نکال لینا ہے اب ہم نے اس کو ویٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے آپ دو منٹ تک کر سکتے ہیں ایک منٹ تک کر سکتے ہیں یا اس کو چھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر تک جو ہے کچھ لوگ پانچ منٹ تک کبھی ویٹ کرتے ہیں اور کچھ دو منٹ یا ایک منٹ کبھی ویٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ویٹ کرنا ہے اور ویٹ کرنے کے بعد اگر صرف یہ سنگل لائن ہو سنگل لائن اگر ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پریگننسی جو ہے وہ نیگٹیف ہے یعنی کہ پریگننسی نہیں ہے اور اگر یہاں پہ دوسری لائن بھی اسی طرح جو ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اگر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ڈبل لائن اگر ہو تو پریگننسی پازیٹیو ہے اچھا جی یہ کوئی چیز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر یہاں پہ یہ لائن ہے اگر اس کے نیچے والی لائن ریڈ ہو اور اوپر والی نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹریپ آپ کی خراب ہے تو آپ اس پروسس کو دوبارہ ریپیٹ کریں سٹریپ نہیں ہو لے کے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے جو ہے یہ یہاں پہ آپ چیک کر لیں ایکسپائر ہی آپ نے جو ہے وہ لازمی دیکھ لینی ہے کہ سٹریپ جو ہے وہ آپ کی ایکسپائر نہ ہو اور دوسرا اس میں سے یہ آپ کے پاس جو آپ کے پاس ایک ساشے ہے یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جو اس میں مویشن ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے یوز کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کوئی اوپن مغیرہ نہیں کرنا آپ نے تو یہ تھی آج سک کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کے لئے ہلپول ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں